اگر اس مرکز میں گئے ہیں اس اجتماع میں گئے اپنے طور پر اپنے آپ ہی آئیں لوگوں کو بتائیں پولیس ٹیشن میں یا ڈاکٹرز کے پاس جائیں جا کر اپنے آپ ہی سرنڈر ہونے کی کوشش کریں کیونکہ اور بھی بہت سارے غلط فہمیاں اور علم نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کچھ غلط حرکتیں کر رہے ہیں جیسا کہ ایک چیز یہ ہے کہ سوریا پیٹ میں امبولنس کے سامنے لوگ بیٹھے ایک مریض کو لے جانے کیلئے جب امبولنس آئی وہاں پر تو اس کے سامنے بڑھ گئے دیکھو ہم ہمارے آدمی کو بھیجنے کیلئے تیار نہیں ہے اگر لے جانا ہی ہے تو ہمارے اوپر سے امبولنس چلا کر دیکھو پھر اسی طرح ملک پیٹ میں جب ایک مریض کو لے جانے کیلئے ڈاکٹرز آئے وہ جو سپیشل ڈریس ہوتا ہے اس کو پہنائے تو وہ پہننے کیلئے راضی نہیں تھا جب زبردستی پہنائے گیا تو اسے پورا نکال کے پھیک دیا پھار دیا پھر بھاگ رہا تھا پھر وہاں کے لوکل کے لوگ بھی مل کر سب لوگ سمجھا بجھا کر پھر اسے گاڑی میں بٹھا آئے پھر اسی طرح کیا ہوا گاندی ہسپیٹل کا ایک نیوس آیا جس میں ڈاکٹرز کو مار پیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر اسی طرح وہاں کے فرنیچر اور ہسپیٹل کے کھڑکیاں وغیرہ کو توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے تو یہ ڈاکٹرز پر حملہ کرنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے پھر اسی طرح کیا ہے مدی پردیش میں بھی جب لوگ ڈاکٹرز آئے وہاں پر تحیق کرنے کے لیے تو وہاں ان لوگوں پر بھی پتھراؤ کیا گیا پھر ان لوگوں کو بھی مار پیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ایسے تمام حرکات جہاں بھی ہو رہے ہیں ان تمام حرکات سے اپنے آپ کو بچانی کی ضرورت ہے یہ عمل اچھا نہیں ہوتا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا کہ پڑوسی کو تکلیف دینے والا بھی سچا مسلمان نہیں ہوتا گالیاں دینے والا بھی سچا مسلمان گالیاں دینا اور کسی پر ظلم کرنا کسی کو مارنا کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا تو آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پورے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں تو اس لیے ڈاکٹرز کا سپورٹ کیجئے جب اگر آپ کے پاس کوئی آئے تحقی کرنے کے لیے ان کو صحیح صحیح جواب دیجئے نہ کہ ایسے غلط حرکتیں کر کے اپنے آپ کو بدنام اور پورے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش بلکہ یہ جو ڈاکٹرز اور یہ جو پولیس والے آج اسی طرح جتنے بھی لوگ محنت کر رہے ہیں آشا ورکس وغیرہ آج یہ جو ڈاکٹرز اور پولیس والے اور جتنے بھی منسپالٹی والے جتنے بھی لوگ آج محنت کر رہے ہیں بیچارے صبح شام محنت کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں ہاں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جان بچانے کے لیے آج لوگ محنت کر رہے ہیں یہ ڈاکٹرز کی بہت بڑی خربانی ہے یاد رکھو ڈاکٹرز کو معلوم ہے وہ جو کرونا ویرس ہے وہ پھیل سکتا ہے ٹریٹمنٹ کے ذریعے یہ پیشنٹ کے پاس جا رہے ہیں تو ان کو بھی لگ سکتا ہے لیکن اس خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ خطرہ ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ بیچارے آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کو فری ٹریٹمنٹ دلایا جا رہا ہے ایسے حالات پہ آپ ڈاکٹرز پر حملہ کریں گے یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے یاد رکھو کہ جتنے بھی لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ایسے عامال کر رہے ہیں جو کہ ڈاکٹرز کو مارنا ہو یا پھر ہاسپیٹل وغیرہ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو ڈاکٹرز پر حملہ کیا جا رہا ہو ایسے تمام لوگوں پر یہ فیار ہونا چاہیے ایسے تمام لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دینا چاہیے کیونکہ اس چیز کی تعلیم کوئی نہیں دیتا یہ تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی غلطی ہے ڈر اس چیز کی ہے کہ دیکھو بھئی ایک ٹیکہ آ گیا ایک میسیج میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ٹیکہ امریکہ سے منگایا گیا اور مسلمانوں کو چن چن کے پکڑ پکڑ کے اس بیماری کے بہانے سے لے جا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ ٹیکہ دلایا جا رہا ہے پھر یہ ٹیکہ جس کو بھی لگتا ہے پھر ان تمام لوگوں کی موت ہو جائے گی اس لیے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر مارنے کی کوشش ہو رہی ہے اس طرح کا بھی ایک افوا جو وارس اپ کے ذریعے سے پھائل رہا ہے ایسے چیزوں کو یہ خیر نہ کرے اور بغیر تحقیق کے ایسے میسیج اس کو فارورڈ بھی نہ کرے یہ تو آپ کو جو لے جایا جا رہا ہے یہ تو آپ کے اچھے کے لیے آپ کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ کے علاج کے لیے